بابری مسجد ویدوہنز کی برسی پر آج اتر پرتیش کی راجدھانی لکنوں کی تمام مسجدوں پر بھاری پولیس فورس لگا ہوا ہے اور جو نماز ہے وہ ساکوشل سمپن کرائی جا رہی ہے ہم اس سمیں شہر کی پرمک مسجد آصفی مسجد پر موجود ہیں اور ہمارے ساتھ شیعہ دھرم گروہ مولانا قلب جواز صاحب موجود ہیں جناب بڑا مہتپون دن چھ دسمبر انیس سو باننوے کو جو گھٹنا ہوئی اس کے بعد ہر سال برسی بھی بنتی ہے کیا کہیں گے جو اتیاس رہا ہے اور آج کے دن کو لے کر کیا بات بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے دہارے کے سپریم کورڈ کا فیصلہ تھا اور ہماری طرف سے اور مسلم پرسلہ بورڈ کی طرف سے جس کا میں ممبر بھی ہوں اور تمام علماء کے طرف سے یہ اعلان ہوا تک جو سپریم کورڈ کا فیصلہ ہوں ہم مانیں گے چاہے وہ ہماری حمایت میں ہو چاہے مخالفت میں تو ہماری مخالفت میں فیصلہ ہوا تمام مسلمانوں نے اس کو مان لیا اس کو تسلیم کرنے کہیں پر کوئی احتجاج کوئی پروٹریس پر نہیں ہوا لیکن یہ ایک افسوس کی بات کیا ہے کہ جو حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ اس کے دنہا پر وہ مسجد بنوائیں گے اور وہاں پر بہت بڑا ادارہ بڑے گا آج تک آج تک اس میں ایک ایڈ بھی نہیں رکھی گئی بتیس سال ہو گئے ایک ایڈ وہاں نہیں رکھی گئی ایک ایڈ نہیں رکھی گئی تو اسے تصور کیجئے مسلمانوں نے کہ کتنا وہ صبر کے امتحان لے رہے ہیں کہ پوری مسجد چھلی گئی اپنے صبر کیا لیکن جو اپنا وعدہ کیا تھا مسلمانوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا کہ اگر سپریم کورڈ کا فیصلہ ہوئی تو مانیں گے لیکن حکومت نے وعدہ خلافی کیا اور آج تک وہاں پر ایک ایڈ بھی نہیں رکھی گئی کہ جہاں کے وعدہ کیا تھا اس کا دوسری مسئیبت یہ ہے کہ اب ہر مسجد کے اوپر اپنا دعویٰ ٹھوک رہے ہیں ہر مسجد کے اوپر دعویٰ ٹھوک رہے ہیں کہ اس کے نیچے مندر کھوڑی اس کے نیچے جو ہے اور بہت والوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ہر مندر کے نیچے ہمارا مٹھ ہے تو اب ہر مندر بھی کھوڑنا پڑے گا ان کو جب ہر مندر کھوڑ رہے ہیں تو ہر مندر بھی کھوڑنا پڑے گا کیونکہ بہت والوں کا اعرابہ ہے کیونکہ پہلے یہاں پہ مجاریٹی میں سے پہلے بہت بہت پورے انڈیا میں مجاریٹی میں تھے ہندو بہت کم تھے بعد میں جو حکومت اشوک کی حکومت ہوئی اور اس نے جب ہندو بہت اختیار کیا تو اس نے بہتوں کو مار مار کے نکالا ان کے بڑ گرائے گئے ان کے عبادت گاہیں گرائے گئے اور سب کو یہاں سے اندوستان سے نکال باہر کر کے کسی کو چین بھیج دیا کسی کو بروا بھیج دیا کسی کو کہیں بھیج دیا تو اب ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہماری مٹھوں کو اوپر ہی مندر یہ بنے ہوئے ہیں لہٰذا اگر آپ تحقیق کر رہے ہیں مسجدوں کے لیے تو مندروں کے بھی تحقیق ہونا چاہیے کہ اس کے ریچے بہت بٹھ ہے یا نہیں جنب ایک بڑی مہتپونڈ بات آپ نے کہی کہ مسلمانوں نے اپنا حق ادا کیا اور جب فیصلہ آیا تو ایک ایٹ پتھر بھی نہیں چلا لیکن جب سنبھل کی گھٹنا ہوتی ہے تو یہی مسلم سمودھائے کئی نہ کئی کٹ گھرے میں کھڑا ہوتا ہے جب سنبھل کی گھٹنا ہوتی ہے تو اس کے بعد مسلمانوں ہی پہ کاروائی ہوتی ہے سنبھل میں آکر آپ کس کو دوشی مان دیکھیں سنبھل میں خود ویڈیو دیکھا کہ جو ٹیم جا رہی تھی ٹیم کے اوپر مسلمانوں نے کوئی اطراز نہیں کیا ٹیم کے اوپر کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ کٹر پنتی لوگ ساتھ ساتھ تھے وہ جھنڈے لیئے تھے وہ مسلمانوں خراب نالے لگا رہے تھے دارے بھی نالے بلنے کر رہے تھے اس پر نگاہ بھڑکا ہے سوالی بتا ہے وہاں کی پولیس نے کیسے اجازت دے دی کہ اس ٹیم کے ساتھ وہ کٹر پنتی ساتھ ساتھ جائے مسلمانوں خراب نالے اس کا مطلب ہے پوری ذمہ دار وہاں کی پولیس ہے وہاں کے پرشاستن پولیس ذمہ دار ہے اور بعد میں جو انہیں پولیس کیا تو اس پر گولی چلائے گی ان کے اوپر اور اس کے بعد چار پانچ جو ہے مسلمان شہید کر دیئے گئے اب سارا اعظام جو مسلمانوں پر اکھا جارا لیکن پوری ذمہ دار وہاں کی پولیس و پرشاستن بہرائیت میں بھی سارا کام پولیس کرتا ہے سب پولیس کی ذمہ داری تھی کیونکہ وہاں پر کوئی جھنڈہ اترے جائے کہ نیچے سب داری لگ رہے ہیں جیشری رام کے اوپر جھنڈہ لگا رہا ہے وہاں مسلمان کہاں تھے اور اس کے بعد جو لانچ لے کر نیچے دینے سے آ رہے تھے ان کے چہرے کو بلیج کر دیا کہاں مسلمان آ رہے تھے جب مسلمان آ رہے تھے چہرے کو شپاہ کر دیا دکھایا ہوتا ہے مسلمان آ رہے اس کا مطلب ہے کہ پوری پلانی کے ساتھ بہرائج میں بھی پولیس دنگیہ کروایا اور یہاں بھی سنبھل میں بھی پوری جو ہے ساہی شد ہی پولیس کا تھا مسلمان کو وہاں پرشان کیا جا رہا ہے جتنا بھی ہر جانا ہے پولیس سے لینا چاہیے بلکوئے بلکوئے سارا ہر جانا پولیس سے لینا چاہیے کیونکہ پولیس ہی کی کوتائی پولیس ہی کی شرگن کی اداسی پورا سنبھل میں کام ہوا ہے آپ پولیس کی بات کہہ رہے ہیں سنبھل کو لے کے لیکن اب اجمیر پہ نشانہ ہے آپ نشانہ لگائیے لیکن آپ کے بندیر بھی نشانے پر ہے اب تمام بہت لوگ کہہ رہے ہیں کہ سارا اس کے نیچے پر ہمٹ تھا کہ ہم کو یہاں سے ہندوستان سے باہر نکالا گیا بہت لوگوں کو تو انہی مٹھوں کے اوپر مندیر بنا دیا گیا لہذا ہماری گزارش یہ ہے کہ بہت بات بھی بانی جائے اور مندروں کو خوش کے دیچے دیکھا جائے کہ ہمٹ تو نہیں تھا کہ نہیں یہ تو دوبارہ اس کو بنا دیا جائے لیکن دیش میں پلیسیس و ورشپ ایکٹ بھی ہے بابری مذہب کو اکزم کر کے کہا گیا تھا کہ سہتاری سے پہلے کے جتنے بھی مذہبی مقامات ہیں ان کو چھوہ بھی نہیں جائے گا ان کی اپنی شکل باقی نہیں لیکن سب سے بڑی گربالی جو کی ہے جو چلچوڑ صاحب نے کی ہے کہ انہیں کہا کہ نہیں ایسا کوئی نہیں آپ سروے کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس کو کھوڑ سکتے ہیں تو آپ سے سب سے بڑی جو خراب پرم پر آ جانا یہی ہے کہ جو جج ریٹار ہوتا ہے اس کو عوضہ بہتا دیا دیا جاتا ہے اس عوضے کی لالچ میں جو قریب ہوتا ہے ریٹارمنٹ کے وہ ایسا کوئی فیصلہ کر دیتا ہے جو حکومت کی پکشمہ ہو اور عوام کے خلاف پر فیصلہ ہو یہ پرم پرہ ختم ہونے چاہیے یہ انسلٹ ہے سپریم کورٹ کے جج کی کہ اس کو انپی بنا دیا جائے انسلٹ ہے اس کی اس سے بڑا عوضہ کوئی نہیں ہے آپ نیچا عوضہ دے رہے ہیں اسے اس کی انسلٹ کر رہے ہیں اور یہ کیسے ہیں جو اپنی انسلٹ قبول کر رہے ہیں کہ نیچا عوضہ کسی افسر کو چپراسی بنا دیا جائے اگر معمولی عوضہ دیا جائے تو اس کی انسلٹ ہے ریٹارمنٹ کے بعد کہی کہ چپراسی بن گئے تو کہا رہے نوخلی تو مل گئی ہے میں تو یہ سپریم کورٹ کی اور وہاں کے ججید ان کی انسلٹ ہے کہ ان کو سیاسی عوضہ دیا جاتے ہیں اسی وجہ سے ناانصافیاں ہو رہی ہیں یہ ختم ہو جائے تو پھر کوئی بھی ناانصافی نہیں ہونے پایا ایک آخری سوال ہے ملک کے جو موجودہ حالات ہیں اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور ایک دیش بھر میں آپ کا ایک مقام ہے کیا اپیل کریں گے جو ہندو و مسلمان کے بیچ جو نفرت کا بیچ ہے ہم نے جمعی خضبے میں یہاں پر کہا کہ ہمارے کیا جو ہمارے اسلام میں ہے کہ کوئی مظلوم ہو ظالم کوئی بھی ہو اس کی بغارہ بات کرنا ہوگی چاہے وہ مسلمان ہی ظالم کی ہو رہا لہذا ہم جو ہندو پر ظلم ہو رہا یہاں خبی خضبے مولکارڈی ہم دیکھ لیا میں کہا ہندو پر جلدہ دیش میں ظلم ہو رہا ہے بلکل غلط ہو رہا ہے اسلام کے خلاف ہو رہا ہے دھاری میں ان کے نیتے گرفتار کے جا رہے ہیں غلط ہو رہا ہے اسلام کے خلاف ہو رہا ہے اس لئے پاکستان میں جو شیعوں پر ظلم ہو رہا ہے اور وہاں جو اقلیت ہو رہا ہے وہ بھی اسلام کے خلاف ہے لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ حکومت سے کہ آپ جب بغلہ دیش کے ہندو کی حمایت میں آواز بلند کر رہے ہیں تو پاکستان کی شیعوں کی حمایت میں آواز بلند کر رہا ہے ورنہ بڑی نانصافی ہو جائے آپ کی حکومت کی اس کا مطلب ہے پاکستان آپ خود کر رہے ہیں خود آپ پاکستان کر رہے ہیں کہ وہاں ہندووں پر ہو رہا ہے ہم بھی مضمت کرتے ہوں ہم بھی اس کو کنڈم کرتے بلکہ ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ یونیٹر نیشن سے ٹی مائز جاج کی پاکستان میں بھی اور بغلہ دیش میں بھی اور جاکہ جاج کرے کہ ان بظالم میں حکومت کا ہاتھ تو نہیں ہے یہ ہاتھ ہو تو ان کے خلاف کاروائی ہونا چاہیے دوسری چیز میں نے یہ کہی کہ امریکن ایجنسی جو ہے گورنمنٹ کے ایجنسی جو مذہبی آزادی کے لیے بنای گئی ہے اس نے جس طرح سے پاکستان کو مضمت کیے کنڈم کیا ہے کہ وہاں اقلیتی حقوق ختم کیا جا رہا ہے ان کو دبائے کچھ highlight وہی پلے میں ہندوستان کو بھی رکھ دیا کہ ہندوستان نے بھی آقلیتیوں کے اور منورٹیت کے حقوق جو ہیں کو دبائے جا رہا ہے ان کو شوشل کیا جا رہا ہے ان کو تباہ ر BURAST کیا جا رہا ہے تو وہی ہندوستان کا نام بھی ہے تو ہندوستان کو حکومت کو سنٹھنا چاہیے کہ یہ الزام کیوں لگ رہا ہے اور ایسے خانبائی ہونا چاہیے کہ داغ جو لگا رہا ہے کو ہندوستان کی حکومت سے ہٹے اور یہاں پر جو حکومت باہر والے جو بندنام کر رہے ہیں ہندوستان کو وہ بندنامی کا دھبا ہندوستانی حکومت کو اٹھونا چاہیے اجمیر کی درگاہ پہ جو سوال اٹھ رہا ہے آٹھ سو سال پرانا اتحاظ اس کا بتایا جا رہا ہے اجمیر کی درگاہ کا آپ سے لئے دیں یہی اجمیر کی درگاہ والے ہیں جنہیں وقت بلکی حمایت کی ہے ہم تو سمجھیں قدر کے ساتھ کوئی صدا ملی ہے اللہ کی طرح سے صدا ملی ہے تم حمایت کر رہے تو اس بلکی توہاری سر کے برس باہر توڑ دیا گیا ہے اور حمایت کرو اور گورنمنٹ خوشا مند کرو اور چاپ لوسی کرو گورنمنٹ کی تم کو صدا مل رہی ہے یہ اس لئے میں نے کوئی بیان نہیں دیا کیونکہ یہی اجمیر تھے اجمیری جنہ نے مہا پا علاق کیا کہ جو وقت بل آرہا ہے صحیح آرہا ہے اب اس کی حمایت کرتے ہیں اب بھگتا ہوں اس کو تم خود نہیں آپ لوگ آج بھی ویروت ہیں بھی ویروت میں بل کے ویروت میں ہیں اور اجمیر کے لیے جو کہا گیا اس کے بھی ویروت میں ہیں لیکن اجمیر والے خود جو ہے وہ دوشی ہیں کہ انہیں وقت بل کی حمایت چو کی اور اس کی صدا ان کو بھی لگی لیکن اجمیر میں ظاہر ہے ہم اجمیری جو تھے وہ صوفی تھے اور آج بیس سے محمد کرنے والے تھے محمد رسول اللہ سے آل رسول محمد کرنے والے تھے ان کا بہت مشہور شیر ہے کہ شاہ حسین بادشاہ حسین اج حسین دین حسین دی پناہ حسین سرداد نداد دست دست یزید حقہ کے بنا الہ الہ یہ شاہ اجمیری کا شیر یہ ربائی ہے کہ جسے بہت امام سب سے زیادہ بہت محرم جو ہنجزان بنائی جاتا وہ اجمیر بنائی جاتا لہذا ہم اجمیر کے درگاہ کہ جو بیان ہے جو وقبل کے لئے اس کے بخالف ہیں لیکن اجمیری کی درگاہ کے حامی ہے بہت شکریہ بات کرنے کے لئے تو یہ آپ دیش کے ورش دھرنگرو مولانا قلب جواز صاحب کو سن رہے تھے صاف طور پر جس طریقے سے اجمیر کا معاملہ اب سرکھیوں میں ہے اور سنبھل میں ہنسہ کے بعد جو پرتکریہیں سامنے آ رہی ہیں تو قلب جواز صاحب نے بھی اپنا جو پرتکریہ ہے وہ ظاہر کی ہے اور کہیں نہ کہیں ایک بڑا بیان دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ سنبھل کی ہنسہ میں مسلمان دوشی نہیں بلکہ وہاں کا پرشاسن اور جو پولیس محکمہ ہے وہ دوشی ہے اتر پردیش کی سرکار کو ان سے جو ہے مہا کا حرجانہ وصول کرنا چاہیے کیمیر پرسن زیشان خان کے ساتھ لکنو سے اتر پردیش ٹائمز کے لئے ارسلان سمدھی ہے ہم ہیں دیش کے دل اتر پردیش کی دھڑکن اتر پردیش ٹائمز